اسلام علیکم ویورز میں خورابہ ساغر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویورز مجھ سے لوگوں نے سوال پوچھا کہ سپرداری کیا ہوتی ہے سپرداری کیسے کرائی جا سکتی ہے وہ کون سے اہم جو پوائنٹس ہیں کون سی اہم چیزیں ہیں جن کو عدالت میں پیش کر کے وہ اپنی چیزوں کو ہینڈ اوور کر سکتے ہیں اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ سپرداری میں واپس وصول کی جا سکتی ہیں ویورز جو سپرداری ہے وہ کسی بھی مقدمہ میں جب کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو جائداد منکولہ یعنی کہ موویبل پراپرٹی کو بھی جو اس وقت انویسٹیگیشن افسران ہیں پولیس اہلگاران ہیں وہ اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں جو مقدمہ سے مطلق ہوں اور وہ جو کیس پروپرٹی ہے وہ مال مقدمہ جو ہے اسے اس لیے اپنے قبضے میں لیا جاتا ہے تاکہ وہ مطلقہ عدالت نے اسے برائے ملازہ اس کو پیش کیا جا سکے لیکن چونکہ مال مقدمہ جو ہے اس کو رکھنے کے لیے کوئی سٹوریج نہیں بنائے گئے کوئی ایسی باحفاظت رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بنائی گئی تو اس وجہ سے یہ جو مال مقدمہ ہے اس کے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اور اس لیے جو اس ایف آئی آر کی پارٹیز ہوتی ہیں جن کی ملکیت میں وہ مال مقدمہ ہوتا ہے جن کی ملکیت ہوتی ہے یا جن کی پوسیشن ہوتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ پولیس کی کسٹڈی میں وہ جو چیزیں ہیں وہ خراب ہو جائیں گی اگر اس کا ڈائریکٹ ایف آئی آر سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر وہ کرائم میں نہیں استعمال ہوئی تو جو دوسری کرائم سین پر چیزیں ہیں ان کو واپس حاصل کر لیا جائیں اور یہ جو واپس حاصل کرنے کا بزریا عدالت پروسس ہے اسی کو سپرداری کہا چاہتا ہے تو ویورز اس میں عدالت کو کچھ پوائنٹس پہ مطمئن کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو مال مقدمہ ہے جس کو آپ سپرداری کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں اس کا اس کرائم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اگر اس کا کسی کرائم کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے تو وہ جب تک کہ اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ سپرداری پہ حوالے نہیں کی جا سکتی اس کے ساتھ ساتھ جو عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے سیٹسفائی کرنے کے لیے جو کوئی گاڑی ہے موبائل ہے یا کوئی ایسی چیز جیسے ٹریکٹر بس یا کوئی اور سواری تو اس کا ملکیتی ثبوت پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر اس کی اگر کوئی وہ قسطوں پہ لی گئی ہیں تو اس کی قسطوں کے ثبوت اور یہ بھی بتانا سم ٹائم ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو فری کین کے درمیان اگر کوئی تنازہ ہے تو وہ کرمنل نیچر نہیں ہے بلکہ وہ ایک سیول نیچر ہے کوئی دیوانی مقدمہ ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ٹرائل کورٹ ہے جو مال مقدمہ ہے وہ اب اس کیس کی مزید انویسٹیگیشن کے لیے درکار نہیں ہے یا جو اس کی چارج شیٹ ہے اس میں سے اس کو حدف کر دیا گیا ہے اس کی اب ضرورت نہیں رہی تو اس چارج شیٹ کی ضرورت ہوگی عدالت سے اس سپرداری پہ جو موویبل پروپرٹی ہے اس کے حصول کے لیے اسی طرح جو استغاثہ ہے اگر اس برامدگی کی جگہ پہ اس موویبل پروپرٹی کی نشاندہی سے کاثر ہے تو بھی جو موویبل پروپرٹی ہے جو کوئی ایک مال مقدمہ ہے اس کو سپرداری پہ حاصل کیا جا سکتا ہے تو ویورز اگر ان تمام جو سپرداری کے پروسس میں عدالت کو یہ بتانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ مال مقدمہ تھانے میں پڑا پڑا خراب ہو رہا ہے اور دوسرا اگر ٹرائل چل رہا ہے اگر اس کا مقدمہ زیر سمات ہے تو جو اس کو وصول کر رہا ہے وہ اسے ہر پیشی پہ لے کے یا جس پیشی پہ ریکوائرڈ ہوا لے کے عدالت میں اسے حاضر ہوگا اور جو سائل ہے جو اس کو لینے والا شخص ہے وہ ایک جو ذرہ زمانت ہے یا جو زمانت کی جو بھی مچھلکیں ہیں وہ شورٹی بانڈ جو ہیں وہ عدالت میں جمع کرانے کے لئے تیار ہے تو ویورز سپرداری جو ہے وہ عمومل کرمینل کیسز میں جو موویبل پروپرٹی ہے اس میں کروا لی جاتی ہے تاکہ جو قیمتی اشیاں ہیں اور جن کا کسی کرائم کے ساتھ کرائم سین پہ وہ مل تو جاتی ہے لیکن ان کا کرائم کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا تو وہ واپس لی جا سکتی ہے ویورز قانونی معاملہ سے آگاہ رہنے کے لئے آپ میرے چینل سے جڑے رہیں اور مجھ سے رابطے کے لئے لنک ڈسکرپشن میں دے دیئے گئے ہیں موسیقی موسیقی